بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا بائیولوجی ٹیچر اسر سلطان آج کا ہمارا ٹوپک چپٹر نمبر ٹور سورپنگ آبائیولوجیکل پروبلم بائیولوجیکل پروبلم کو حل کرنا اس کا ٹوپک ہے ڈیٹا کو ترطیب دینا اور ڈیٹا کا تجزیہ کرنا اور سائنٹیوک پروسس کا اہم جو کہ میتھمیٹکس ہے اس کو آج کے ٹوپک میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ڈیٹا ہوتا کیا ہے ڈیٹا سے مراد مشاہدات اور تجربات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات مثلا نام تواریخ مقداریں مغیرہ یعنی مشاہدات اور تجربات کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے چاہے وہ کوئی نام ہیں وہ تاریخیں ہیں وہ کوئی مقدار ہے اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں ڈیٹا سیمپلی سائنس میں ہم انفرمیشن کو لیتے ہیں تو ڈیٹا کو ترتیب دینا آئیپوتیسز کو تشکیل دینے اور پھر ٹیسٹ کرنے کے لیے سائندان ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اسے ترتیب دیتے ہیں کوئی دربا کرنے سے پہلے سائندان کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے بیان کرنا بہت اہم ہے یعنی جتنا بھی آپ نے ڈیٹا لیا ہے کیا وہ ایک اچھے سورس سے لیا ہے یعنی آپ نے جتنا بھی ڈیٹا لیا ہے وہ اتھنٹک ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے آپ نے یہ ڈیٹا کہاں سے لیا ہے کسی کی باتوں میں آگر لیا ہے یا کسی نے بیسے ہی آپ سے کوئی چیز شیئر کر دی جو سائنس کے حساب سے درست نہیں ہے آپ نے اس کو ڈیٹا میں شامل کر لیا دیکھا تو ڈیٹا کون سا اکٹھا گیا ہے اس کو کن طریقوں سے اکٹھا گیا ہے وہ طریقے کون سے ہیں یہ سائندان کے لیے بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جو طریقے ہیں اکٹھے کرنے کے وہ درست بھی ہے یا نہیں اگر وہ طریقے درست نہیں ہوں گے تو ڈیٹا بھی درست نہیں ہوگا تو آگے ایکسپیرمنٹز بھی درست نہیں ہوں گے اس سے تجربہ کے معیار کا یقین ہوتا ہے اس سے پتا جالتا ہے کہ تجربہ کتنا زیادہ سیکسیسفل ہوگا اگر آپ نے ڈیٹا اکٹھا جو کیا ہے وہ صحیح اکٹھا کیا ہے تو آپ کے ایکسپیرمنٹز کے صحیح ہونے کے چانسز بھی جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور اگر آپ نے ڈیٹا صحیح سور سے صحیح ذرائع کے ذریعے جنہیتو آپ نے اکٹھا نہیں کیا تو بھی جنہیتو آپ کے تجربات کے صحیح ہونے کے چانس بھی کام ہوں گے ڈیٹا کو مختلف صورتوں میں ترطیب دیا جا سکتا ہے مثلاً گرافز، گراف کی شکل میں، نقشوں کی شکل میں، لو چارٹس کی شکل میں، تصویر کی شکل میں، ٹیبلز کی شکل کے اندر شماریادی دریقے سے ڈیٹا کا تنزیہ کرنا اب جیسے ہم نے چپٹ نمبر ون میں پڑھا تھا بائیو میٹری یا بائیو میٹیمیٹکس کہ ڈیٹا کو تنزیہ کرنے کے لیے ہمیں میعہ کے رولز اور ٹیکنیکس استعمال کرنی پڑتی ہیں لیکن جسے ہم بائیو میٹیمیٹکس یا بائیو میٹری کہتے ہیں تو ڈیٹا کے تنزیہ میں عام طور پر مندرچہ زیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تناسب اور ابورشن جب دو مقداروں مثلا اے اور بی میں تعلق کو حاصل تقسیم کی صورت میں ظاہر لیا جائے تو ایسے تعلق کو ایک مقدار کا دوسرے کے ساتھ تناسب کہتے ہیں جب ہم دو چیزوں کے ترمیان تناسب یعنی حاصل تقسیم تقسیم کی شکل میں ظاہر کریں تو اس کو ہم تناسب کہتے ہیں تناسب کو دونوں مقداروں کے ترمیان تقسیم یا کولن کی علامت دے کر لکھا جاتا ہے یعنی ڈبل ڈورٹ سے ہوتے ہیں جیسے یہاں پر دیا گیا ہے تو کولن کی شکل میں ہم جو ہے وہ اس کو لکھتے ہیں بور ایک زمبل ملیریا کے پچاس مریضوں اور ڈیر سو صحت مند لوگوں میں تناسب سری ریشو ون ٹھیک ہے تو یہ کولن ہے اس کی علامت یا ہم تقسیم کی علامت بھی دے سکتے ہیں تو جب ہم دو مقداروں کے درمیان تعلق تقسیم کی مدد سے ظاہر کریں تو ہم اس کو تناسب کہتے ہیں پرپورشن پرپورشن سے مراد مقداروں کے تناسب کو ملانا ہے یعنی دو تناسب ہیں ہمارے پاس ان کو ہم اگر برابر کی علامت سے جوڑ دیں تو وہ پرپورشن کہلاتا ہے پرپورشن کو برابر کی علامت سے لکھا لاتا ہے کہ اس کو ہم ڈبل کولن یعنی چار ڈورٹ کی مدد سے بھی ظاہر کرتے ہیں پور اگزیمپل ای ریشو بی ایز ایکوار ٹو سی ریشو ڈی دیکھیں یہاں پر سی اور ریشو ڈی جو ہے یہاں پر آنا تھا ای ریشو بی اور تناسب سی ریشو ڈی کے درمیان ایک پرپورشن ہے اس پرپورشن کو ہم ای ریشو بی آگے پرپورشن چار ڈورٹ کی مدد سے سی ریشو ڈی لکھ کر بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے لیکن تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تو ای ریشو بی ایک اور سی ریشو بی یہ دو الگ تناسب ہیں جب ان دونوں تناسب کو ہم اس برابری کی علامہ سے جوڑ دیں گے تو یہ پرپورشن بن جائے گی جب ایک پرپورشن میں تین مقداریں معلوم ہو تو چوتھی مقدار کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اب اس کو سائنٹا کی کس لیے استعمال کرتے ہیں اب جب ایکسپیریمنٹس تو ہیں وہ سیمپل ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں یا چھوٹے پہ مانے پر ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن جب ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ بڑے پہ مانے پر ہوتے ہیں تو سائنٹا ہر ایک چیز کو وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو برگو پرپورشن کو استعمال کرتے ہیں مثلا جب ایک پرپورشن کو چڑیاں متاثرہ منچوں سے کٹواتا ہے تو وہ معلوم کر سکتا ہے کتنے چڑیاں جو ہے وہ ملیریا کا شکار ہوں گی ملیریا ٹھیک ہے وقت ذکریں کہ پچھلے تجربہ میں اس نے دیکھا کہ جب بیس چڑیوں کو متاثرہ منچوں سے کٹوایا گیا تھا تو چودہ کو ملیریا ہو گیا تھا یعنی اب اس نے بیس چڑیوں کو کٹوایا جس میں سے چودہ کو ملیریا ہو گیا اب اس نے تو ایکسپیریمنٹ چھوٹا تھا بیس کو اس نے کاؤنٹ کیا چودہ کو بھی وہ کاؤنٹ کر لیا گیا اب وہ سو چڑیاں کو کٹوائے گا تو اس میں سے وہ ہر ایک کی علامات دیکھیں ہر ایک کو دیکھیں کہ کس کا ملیریا ہوا ہے کس کا نہیں اگر تو سو کے سو کے بلند سیمپل کو چیک کرنا ان کی علامات چیک کرنا تو یہ مشکل ہے بنسبت بیس کے اس طرح اگر وہ سو کی بجائے اگر ہزار چڑیاں لیتا تو اب ہر ایک کا ان چیک کرنا ہر ایک کی علامات دیکھنا وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تو اس نے بیس میں سے چودہ کو جو ہے وہ ملے لیا ہوا اسی حساب کو دیکھتے ہوئے اسی کو استعمال کرتے ہوئے اور پورشن کو استعمال کرتے ہوئے وہ آئیڈیا لگا لے گا کہ سو میں سے کتنی ملے لیا جو ہیں چڑیاں کو ملے لیا ہوگا پہلی ریشو جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پورٹین ریشو ٹونٹی یعنی پورٹین آؤٹ اپ ٹونٹی اس میں سے چودہ کو ملے لیا ہوا سیکنڈ ریشو کیا ہے ایکس ریشو ہنڈرڈ یعنی اب ہی سو میں سے کتنی کو ہوگا تو پورپورشن اس کی کیا بنے گی پورٹین ریشو ٹونٹی آگے پورپورشن ایکس ریشو ہنڈرڈ تو ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو تقسیم کی مدل سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں اور تقسیم کو ہم پٹے کے اندر بھی لیگ سکتے ہیں تو ہم اس کو اس فارم میں لے آئے ایکس آؤور ہنڈرڈ پورٹین آؤور ٹونٹی ایکس ٹونٹی سے ملٹیپلا آجائے گا پورٹین ہنڈرڈ کے ساتھ یہ ہمارے پاس اس طرح آ جائے گا حقیقت ہم نے ایکس ملوم کرنا ہے تو ٹونٹی جو ہے وہ ایکوال کہ اس طرح ملٹیپلاہ ہو رہا ہے دوسری سرگا کے دیوائیڈ ہو جائے گا ٹونٹی اجرے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا دیوائیڈ ہو جائے گا ٹونٹی ہنڈرڈڈ کو جو ہے جب دیوائیڈ کرے گا تو 5 آجے گا 5 کو 14 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 17 یعنی 20 میں سے جو 14 چڑھیوں کو ملیریا ہوا تھا وہیں سے اگر ہم کیلگولیٹ کریں تو 100 میں سے 70 چڑھیوں کو ملیریا ہوگا اس کے بعد آتا ہے بائیو انفورمیٹکس بائیو انفورمیٹکس سے مراد بائیولوجیکل ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے کمپیوٹیشنل اور شماریاتی دقنیق کا استعمال کرنا ہے یعنی کمپیوٹیشنل کمپیوٹرائز اور شماریاتی سٹیٹ کی یعنی میٹ کے نولیج کو استعمال کرنا ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے یعنی جب بھی ہمارے دیٹا کو انیلائز کرنے کے لیے کمپیوٹرائز یعنی کمپیوٹر کی سکلز استعمال کریں یا ہم اسے دو میٹ کی سٹیٹسوں کی ایکیہ شماریاتی دقنیق اسے میں بہان جسے ہم ڈیٹا کو انیلائز کر سکیں اسے ہم کہتے ہیں بائیو انفورمیٹکس